نمسکار میں ہوں اقبال پرویس سواگت ہے ساتھیوں سی اے اے آپ کو یاد ہوگا جی ہاں ناغریتہ سنشودن قادون جو اس لیے لائے گیا تھا کہ بھارت کے علاوہ چاہے وہ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو یا افغانستان ہو یہاں پر جو علپ سنکھیک یعنی وہاں کے علپ سنکھیک یعنی ہندو کرشن بودیس یہ سارے لوگ جن کو پرتالیت کیا جاتا ہے وہ اگر بھارت آتے ہیں تو ان کو ناغریتہ دی جائے گی مسلمانوں کو ناغریتہ نہیں دی جائے گی جس کی وجہ سے پورے دیش میں کیا پوری دنیا میں ہنگامہ مچا اور اس وقت یہ سوال اٹھا رہا تھا کہ بھئیہ ہمارے دیش میں تو خود ہی دلیتوں پر اتیاجار ہوتا ہے جہاں یہ بات بھی صحیح ہے اور یہ خبریں ہم نے ہمیشہ سنی ہے ہم نے ہمیشہ دیکھی ہے کہ ہمارے دیش میں تو خود ہی دلیتوں پر کتنے اتیاجار ہوتے ہیں جب چناؤ کا سمائے آتا ہے تب یہ ہندو بنا دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد دلیت بنا دیے جاتے ہیں ابھی ابھی ایک نئی خبر آئی ہے جو بہت ہی دراؤنی ہے جو آپ کو درائے گی کہ دلیت کی شادی میں کپڑا پہنے پر لوگوں کو اتنا اونچی جاتی والوں کو اتنا اتراز ہوا کہ ان پر پتھراؤ کر دیا پتھراؤ کیا جس میں نو لوگوں پر جہاں ایف آئی آر بھی درج کی گئی ہے صافہ پہنے پر اتراز سوچئے کہ اس دیش میں آج بھی دلیتوں کو اگر چپل پہن کر زمیندار کے سامنے سے گزر جائیں اونچی ذات کے والوں کے سامنے سے گزر جائیں تو ان پر جرمانہ نہیں بلکہ ان کو دنڈیت کیا جاتا ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی چپل کو اپنے جوتے کو سر پر اٹھا کر اس سڑک سے پار ہو یہ حالت ہے اس دیش میں دلیت کی جو دوسرے ملکوں کے علپ سنکھیکوں کو سے ہمدردی دکھاتے ہیں اب آپ کو ایک خبر آپ کو بتا دیتے ہیں جو آئی ہے کہ گجرات ہندوستان نے یہ خبر چھاپی ہے گجرات دلیت ویکتی کی بارات میں شامل لوگوں پر پتھراؤ نو کے خلاف ایف آئی آر درجے گجرات کے ارولی جلے میں دلیت ویکتی کی بارات میں شامل لوگوں پر کچھ لوگوں نے کتھی طور طور پر پتھراف کیا ایک ادھیکاری نے بدھوار کو بتایا کہ یہ لوگ دولے کے کچھ رشداروں کے سر پر پرمپراغت صافہ پہنے اور سنگیت بجائے جانے سے ناراض تھے جی ہاں شادی میں سنگیت بجائے جانے سے ناراض ہو گئے تھے لوگ لوگ مطلب جو اونچی ذاتی کے لوگوں ہیں ان پر ان کو ٹھیس لگی کہ بھئیہ ہمارے سامنے یہ دلیت یہ پچھڑے یہ لوگ کیسے سنگیت بجا سکتے ہیں یہ شادی میں خوشی کیسے منا سکتے ہیں امبالیارہ پولیس تھانے کے ندک شک آر ایس دامور نے بتایا کہ یہ گھٹنا تب ہوئی جب منگلوار شام کو بائد قضبے کے نکٹ لنچ گاؤں میں بارات شادی کے لیے جا رہی تھی انہوں نے بتایا کہ گھٹنا کے بعد راجپوت سمودائے کے نو لوگوں کے خلاف پراتھمی کی درج کی گئی ہے دلہن کے ایک رشدار دوارہ درج کرائی گئی شکایت کو عدد کرتے ہوئے ادھیکاری نے کہا کہ بارات جب گاؤں میں پہنچی تو لنچ کے کچھ لوگوں نے کتھی طور پر اس پر پتھراو کیا ادھیکاری نے کہا آروپیوں نے بارات میں شامل دلیت پروشوں اور مہلاؤں کے صافہ پہنے پر آپتی جتائی تھی انہوں نے کتھی طور پر بارات پر پتھراو کیا اور جاتیگت ٹپنیاں بھی کی پراتھمی کی کے مطابق شکایت کرتا اور پریوار کے انہیں سدسیوں نے آروپیوں سے اس کی وجہ جاننی چاہی تو پتھراو روکنے کا انورود کیا ایک آروپی نے اس پر کتھی طور سے دلہن کے ایک رشدار پر حملہ کر دیا دامودر نے کہا آروپیوں نے کتھی طور پر ورپکش کو شادی کے دوران صافہ نہ باندھنے اور ڈی جے سسٹم پر سنگیت نہ بجانے کو لے کر چھتاونی دی انہوں نے شکایت کرتا اور اس کے پریوار کے سدسیوں کو جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی انہوں نے کہا کہ نو لوگوں کے خلاف دنگا حملہ اپرادک دھمکی دینے کا ماملہ ماملہ بہاندز اور انسوچت جاتی اوام جن جاتی ادھینیم کے تحت ماملہ درج کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ماملے میں اب تک کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ہے سوچئے یہ ہے ہمارے دیش کے استحتی جہاں بھارتی جنتا پارٹی سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کرتی ہے مگر حقیقت کچھ اور ہی ہے جب سی اے اے قانون بنا تب اس میں بھی ایک دھرم کو الگ کر دیا گیا وہ دھرم اس لیے الگ کیا گیا مسلمان کیونکہ انہیں دھرم کی راجنیتی کرنی ہے دھرم کے نام پر ووٹ مانگنے ہیں دلیتوں کی اگر بات کریں تو دلیت میں نے جیسا پہلے بھی کہا کہ دلیت ہندو تب بنتے ہیں جب ان سے ووٹ لینے کی بات ہوتی ہے جب ووٹ لینا ہوتا ہے ادروائز اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو دلیتوں پر بھی اسی طرح سے اتیачار ہوتا رہا ہے اور آپ کو بہت ساری ایسی کہانیاں آپ کو پاسٹ میں مل جائیں گی کہ دولے کو گھوڑی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں کیونکہ اونچی جاتی کو ٹھینس پہنچتی ہے جہاں دولے کو بھی پیدل جانا پڑے گا یا پھر گھوڑی سے اتر کر جانا پڑے گا اس طرح کا اتیачار خود اس دیش میں ہو رہا ہے جب یہ دوسرے دیش کے لوگوں کو اتیачار کا حوالے دے رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دوسرے دیشوں میں الف سنکھیاں کو پر اتیачار ہوتا ہے آپ خود سوچئے کہ یہ کیسی مان سکتا ہے یہ کیا ویچار ہے موسیقی